بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مدیس حسات اکرام جلسہ ایوان اور برشن این و حکمت کے حسین گروہ السلام علیکم برحمت اللہ علیہ وبرکاتہ آج میں اس موضوع پر اتحار اکھیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رشوت ایک لانت ہے علامہ ڈاکٹر نمبر اکبال فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خوابی اپنی فدرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ خوابی اپنی فدرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے صدر ارشان جس طرح ایک صحت مند جسم میں جب مختلف بیماریاں عروض پکڑنے تو اس جسم کے اس جو جمال صحتت اندرستی تازگی رونو کو شدامی سامنی بھواپنی رو خود نظامنے انہذا قوت اے نظر قوت اے جگر قوت اے دل اور کردش تنفس کو متاثر کرتی رہے اسی طرح جب اسی مدف میں سود شراب جوا زنا بد اکھراپی اور رشوہ جیسے بیماریاں آپ ہو جائیں پھر اسی بطل میں موجود افراد معاشرہ نصر محکمے حبان عدل حبان عدالت کانش کرے دفاتر سڑکے رابی جناب جہلم اور سجرنج کے پڑوں کے اور کمرہ امتحان موجود امرہ بھی لطپت اور لبرے جد رہاتا ہے صدر رشان رشوت کا لفظ رشاست نکلا ہے جس کا اطراب رسی پر ہوتا ہے بلخصوص وہ رسی جس کے ذریعے اوہے سے پانی نکالا جاتا ہے بلکل اسی طرح رشوت بھی کسی مقصور جیسے تک پہنچ رہے اور اس کو حاصل کرنے کا بازتہ بندی ہے رشوت کی اس طرحی طریقی ہے کہ رشوت اس عطیق کو کہا جاتا ہے جو ایک آدمی کسی حاکم جا غیر حکم اس نیت لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کرے یا کسی کا حق نمارے یا کسی جائز کام کو سج بات کرنے میں اس کی مدد کرے سید سلمان ندبی نے سیرد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نمبر چار سفر نمبر سات سو ایک میں لکھتے ہیں کہ رشوت سمراد اپنی باتل گرف اور نہ حق مطالبے کو پورا کرنے کے لئے کسی جیسے اتیار شخص کو کچھ دے کر اپنا موقف کرنے رہا ہے وہی رشوت سمراد مارک کو باتل طریقے سے مقام اندار تک پہنچا رہا ہے پرانے مجید میں اشار ہے کہ تم باتل طریقے سے رہوں کا مالہ ہو پولے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ راج شہی اور مکتشی دونوں پر لانت ہو نامی آدم فرماتے ہیں کہ حاکم رشوت ری وہ سلوکت مجھول ہو گیا کندو کا مال میں حدیث ہے رشوت خانے اور خلانے والا دونوں پر لانت ہو رشوت کی کئی اقسام ہیں درکاری برازمیر رشوت افسرانے والا رشوت ادار رشوت ٹھیکا رشوت محرومی رشوت تعلیمی رشوت جنسی رشوت چشم پہشی رشوت اور ملی بغد رشوت بغیرہ صدر رشان رشوت تصیل باق پر یہ چاہئے کہ اماندر افراد کی افراد فرائی کی جائے ادار کے اشتران کو زماندار دائے جائے عوان کو جلدہ انصاف رام ہو عوان کو جلدہ انصاف رام ہو قرآن پر خرق ہوئے جائے محرومی اقتصاب کو حرکت ملائے جائے حرام ایک بار فرماتے ہیں سبق پھر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا صدر شان ہار پاکستان اور اس کے تام اداروں کی بقا امام تیان 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 شناس افسران کے ساتھ ہیں جہنم سے بچیں اور جنگل کی طرف سفر شروع کریں اپنی نمازوں کو سایان کریں اور رشوت خور اپنی قبروں میں آگ نہ نہ کریں بچ خور اپنی قبروں کو اپنی آخرت کو خراب نہ کریں اپنی قبروں کو آگ سے نہ بھریں اور اپنی نماز کو ضائعی کریں السلام